بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افتخاروان افچے فارم سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور ہم میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم بسکلی ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ فارمنگ سے ریلیٹڈ کانٹٹ اپلیٹ کرنا نیچر سے ریلیٹڈ کانٹٹ اپلوڈ کرنا ایگری کلچر سے ریلیٹڈ کانٹٹ اپلوڈ کرنا اور بسکلی جو پاکستان میں اگزیسٹنگ پریکٹسز ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا اور اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا کیونکہ فارمنگ گلوبلی یہ آپ دیکھا جائے تو فارمنگ ایک بہت لکریٹف پروفیشن ہے لیکن پاکستان میں انفارشنٹلی جو طرح پاکستان میں ساری انڈسٹریز سوائے فانینشل انسٹیٹوٹ کے تقریباً سب انڈسٹریز وال کا شکار ہے تو اسی طرح فارمنگ انڈسٹری بھی جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے جو لاسٹ عید گزری ہے اس میں بھی جو ہمارا ایکسپیرینس یا پلاس ہماری بہت سارے فارمر سے بات چیت ہوئی وہ سب لوگ جو ہے وہ خاصے ناکش تھے اور جو ہے وہ ڈسٹرپت ہی منٹلی کیونکہ گسارت داروں مدار جو ہے وہ اس عید کی سیزن کے اوپر تھا لیکن یہ بزنس ہے بزنس میں تو خیر یہ دیر ایز نو شارٹ کٹ بزنس میں ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور انسان سروائول کے لیے سٹرگل کرتا رہتا ہے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں منڈیاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں لیکن مسلسل جو ہے وہ کسی بھی پروفیشن کا گراوٹ میں شکار ہونا یا کسی بھی معاشرے میں مخلف بزنس کا گراوٹ کا شکار ہونا اس سوسائٹی کے لیے اچھا انڈیکیشن نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی جو پیچان تھا ہے ایگری کلچر کنٹری ایک بہترین نیری نظام اور بہترین لائف سٹاک جو ہے اس کا سسٹم تقریب انہار کر میں جو ہے وہ اینیمل ایس بینٹری کا کام ہو رہا تھا اور ایگری کلچر ہو رہا تھا اور مارڈرنیزیشن کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بہت کم ہوگی اور سرکاری نوکری یا کوپرٹ ورلڈ کی نوکری ہیں جو ہیں پاکستان میں لوگوں کے لیے آئیڈیل اور لکریٹیف سورس آف انکم بن گئی ہیں اور وہ لوگ اس طرح کے جو پروفیشنز ہیں جو غزائی ضروریات سے لنکڈ ہیں ان سے دور ہوتے گئے اس کی وجہ سے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ کبھی ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم آلو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انفورٹنیٹلی فرض کریں گے سم ٹائم ہم پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور سم ٹائم فلڈنگ جو ہے ہمارا بیڑا غرق کر دیتی ہے تو ہماری انفرسٹرکچر کی بھی کچھ خامیاں ہیں جس میں کچھ رسپونسبلٹیز جو سٹیٹ ہے اس نے بھی نہیں نبائی ہیں لیکن بینگ ای نیشن جو ہے بھی ہم نے بھی جو ہے وہ اپنی بہتری گلی کچھ نہیں کیا اور ہمارے جیسے ہمارے ہاں لوگوں کو جو ہے وہ باہر جانے کا بہت شوک ہوتا ہے ایون لوگ لاکھوں روپے لگا کے اپنی ریڈ لائف کو سٹیک میں ڈال کے باہر مزدوری کرنے جاتے ہیں اور ایون بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی جان سے بھی یاد گوا دیتے ہیں تو وہ لوگ یہاں بھی علاق ان کی اچھی خاصے زمینیں ہوتی ہیں اچھے خاصے وسائل ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی لائف کو ایز کرنے کے چکر میں جو ہے مشکلات سے باگنے کے چکر میں وہ اپنی پیسے کا اور جان کا نقصان کر دیتے ہیں اور اس میں جو خاص اپر ڈنگی لگا ہوئے جاتے ہیں اس میں سکسیس ریٹ جو ہے وہ مالموس پانچ دس پرسنٹ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے اس سوسائٹی میں مسائل ہیں جس کی وجہ سے فارمنگ ڈسٹراب ہوئی ہے اور پھر اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت سرے لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ فارمنگ میں آ رہے ہیں ڈیری میں خاص طور پر آ رہے ہیں اور پولٹری انڈسٹری میں وہ آ رہے ہیں لیکن پولٹری انڈسٹری جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی فلیکشویشن جو ہے وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں کمنٹ کرنا جو ہے اس کی فارمنگ بالکل یہ ایک الگ ورل ہے اور اگلگ وہ انڈسٹری ہے تو ہم جو ڈسکیشن ہمیشہ کرتے ہیں وہ لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں اور اگری کلچر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی پاکستان میں بہت گراوٹ کا شکار ہے اور اس کی ملڈ ریزنز یہی ہے کہ شارٹ کٹس ہماری قوم جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ اس کو شارٹ کٹ پسند ہیں اور وہ شارٹ کٹ کے تھو اپنے امیجیٹلی جو ہے نا قدرت کا سسٹم ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ شارٹ ٹام نہیں ہوتی قدرت نے ایک نظام بنایا ہے جیسے انسان کا نظام بنایا ہے کہ ایک سال کا بچا جو ہے وہ بول نہیں سکتا وہ ایک سرٹن ایج ہے اس کی بولنے کی پھر اس کے بالک ہونے کی ایک سرٹن ایج ہے پھر اس کی جوانی کی سرٹن ایج ہے اسی طرح انسان کی لائف کے بھی جو ہے ڈیفرنٹ فیز ہیں سٹرگل اور اس کی سکسس کے بھی ڈیفرنٹ فیز ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں جلدی سکسس اختیار کر لے مل جاتی ہیں ان کو کچھ لوگوں کا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا کچھ شارٹ کٹ ہے ہمیشہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کامیابی جو ہے وہ محنت مانگتی ہے کنسسٹنسی مانگتی ہے سکل مانگتی ہے اور سب سے امپورٹر جو ہے کامیابی ویل مانگتی ہے جب تک آپ کے اندر ویل نہیں ہوگی تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو بس آج ایک اسی طرح کی جنرل ڈسکیشن تھی کیونکہ ہمارے فارمبے اینیمل تو چند گنتی گرہ گئے ہیں آپ کو نظر مروع دیتا ہوں یہ دیکھیں بھر یہ تین چار جو ہیں وہ دنبیاں ہیں اور یہ چار پانچ بکریاں اور ایک آدھ بکرا رہ گیا اور دو ہمارے پاس ہے فرض ہیں اور دو ہماری یہ فرض جو ہیں ایک دو دن میں ہمارے ہرڈ کا حصہ بن جائے گی بس ابھی کیونکہ اینیمل بھی ہمارے پاس کام ہے کیونکہ قربانی ہم نے اپنے اینیمل لکال دیئے تھے انشاءاللہ ہمارے اینیمل بھی آتے ہیں اور پھر ڈیفرنٹ اسی طرح کچھ سی موضوع کے ساتھ ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے اور اپنی ڈی ٹو ڈی لائف جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے آپ لائف سٹاک کی طرف ڈیری کی طرف آئیں یا جو لوگ کے پاس زمین نہیں ہے وہ اپنے گارڈن میں اپنے گار کے بیک یارڈ میں جو انا سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں اگا کے بھی اپنے وہ سارے ایشوز کو میں ریزول کر سکتے ہیں جن کے پاس تھوڑی سی زیادہ جگہ ہے تو وہ بکری یہ دنبا بھی پال سکتے ہیں اور تھوڑی سی جو لوگ دیاتوں میں رہتے ہیں انہوں نے گاؤں اور گائے اور بینسے پالی ہوتی ہیں تو وہ تو اپنا نظام چلا رہے ہوتا ہے لیکن شہر کے لوگوں کو بھی ان چیزوں میں آنا چاہیے تھوڑا سا ان کو بھی اپنی زندگی کو جب تک اب اپنی زندگی کو ارگینک ٹچ نہیں دیں گے تو آپ کو زندگی کا اصل مزا نہیں آئے گا کیونکہ کنکریٹ انفرسٹرکچر میں جو ہے ہم بالکل آرٹیفیشل ائر کنڈیشن کی ہوا جو ہے وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پروائیڈ کی ہوئی ہوا آپ کسی بھی اوپن ائر میں انجوائے کریں سورج گروشن انجوائے کریں سنسیٹ انجوائے کریں سنرائز انجوائے کریں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں زمین ہیں زمین سے نکلنے والی بہت ساری شیعہ ہیں جو انسان کا پیٹ پالنے کا سبب منتی ہیں ان کو انجوائے کریں بس ہماری ویڈیوز دیکھتے رہی آپ کے ساتھ ہم اسی طرح اپنے جو ہے وہ ویو پوائنٹ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کی جو بھی انپوٹ نوملی جو ہے ہمارا بسیقلی وی آر نیو ان وارمینگ اور آلسو نیو ان یوٹیوب فیملی اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹیز جو ہے وہ دونوں گاموں میں اتنی شاندار نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس پر بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابے ہونا ہے تو ہمیں شارٹ کٹس کو آوائیڈ کر کے زندگی کو جو ہے پروپر ٹائم دے کے کامیابی ملتی ہے تو اسی فرمولے کے تعدہ ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہوں فر بیس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ